دین و دنیا ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں ان کے پاس علم کی جیسی ایسی دولت ہوتی ہے جس سے ہمیں یہ مزین کر دیتے ہیں منور کر دیتے ہیں تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پھر علماء کرام مقتدر علماء کرام موجود ہیں آئیے میں آپ کا ان سے تعریف کرواتا ہوں میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں مفتی سید زیخم علی شاہ صاحب الامجدی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم کیسے مزاد ہے شاہ صاحب آج ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ دونوں سید ہیں آج جو ہمارے دوسرے شاہ صاحب موجود ہیں ان کا نام ہے مفتی سید محمد طاہر عباسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم دیکھیں آل رسول جو ہوتے ہیں نا اہل ویعت اتحار میں سے ہوتے ہیں اور سیدوں کا بڑا بس سمجھے کہ ہم سیدوں کا کھا رہے ہیں ان کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کے صدقے میں ہی سب چل رہا ہے برحال الحمدللہ آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ کے شاہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے یہ جو ہم کہتے ہیں قناعت مختصر الفاظ میں آسان جامع الفاظ میں بتایا یہ قناعت ہے کیا کس کو کہتے ہیں قناعت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع پر ایک خالص علمی انداز میں جس کو عوام الناس نہ سمجھ سکیں اس کے بجائے آسان الفاظ میں جس کو عام محاوروں کے اندر سمجھا جا سکے اس میں آپ کو قناعت کی ڈیفنیشن بیان کرو قناعت بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس کو دوسرا نام دیے جاتا ہے شکر گزاری ٹھیک قناعت بنیادی طور پر شکر گزاری کا نام ہے اب شکر گزاری ہر آدمی کے اپنے دائرے کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے ایک آدمی ایک وسی دائرے کے اندر ہے اب وہ اپنے دائرے کے اعتبار سے شکر گزاری کا ذمہ دار ہے ایک آدمی محدود دائرے کا حامل ہے وہ اپنے دائرے کے حوالے سے شکر گزاری کا ذمہ دار بنتا ہے بنیادی طور پر شکر گزاری اور ناشکری جو اس کے مدد مقابل ہیں اس کا تعلق آدمی کی زندگی میں اس کی روزی سے ہوتا ہے اور روزی ایک وہ قضیہ ہے وہ مسئلہ ہے جس کے لیے آج ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے اب قناعت کے حوالے سے میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ روزی ایسا مضمون ہے کہ جو انسانی زندگی کی ضروریات میں سے بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور اللہ رب العزت نے دیگر انسانی ذمہ داریوں کا ذمہ تو لیے ہی ہے بالخصوص جب بات روزی کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام مجید کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ نہ لے رکھے تو روزی کا قضیہ جب ہم دوار سے دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ماملہ ہے کہ اس میں انسان کا ناشکری کا کوئی کام اقل میں سمجھ میں نہیں آتا اقل بھی اس موقع پر آ کر یہ کہتی ہے کہ روزی تو ایسی چیز ہے کہ اس پر آدمی اللہ سے شکر ہی کے ساتھ معاملہ رکھے جس طرح کی اللہ نے روزی دی ہے جتنی دی ہے جس کیفیت میں دی ہے جس انداز میں روزی باندھی ہے یا اسباب روزگار اللہ رب العزت نے جس انداز میں تیہ فرما دیئے ہیں اس کے اوپر شکر گزار رہے ہیں اچھا یہاں ذمین ایک سوال آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بیچارہ بے روزگار ہے وہ کیا گرے وہ کہاں سے شکر کرے دیکھئے بنیادی طور پر جو ہمارا آج کا مضمون ہے شکر گزاری شکر گزاری اور روزی کا معاملہ جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ ہمیں ایک تسلی دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اللہ نے روزی کا تعلق اور نعمتوں کا تعلق شکر گزاری سے جوڑ دیا ایک جگہ فرماتے ہیں اس آپ کے خصوصاً سوال کا جواب میں اپنے الفاظ سے دینے کے بجائے اللہ رب العزت کے الفاظ سے دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے میں پکی بات ہے اس میں مزید اضافہ کر دوں گا یہاں علماء فرماتے ہیں لام تاقید ہے اور نون سقیلہ ہے یہ اس موقع کیلئے آتا ہے جہاں بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا جا رہا ہو تو اللہ تعالی بڑی تاقید سے فرما رہے ہیں یہ بے روزگاروں کے لیے بھی ہے جو روزگار ناشکرے ہیں ان کے لیے بھی آیت ہے مطلب وہ جستجو میں لگے رہے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں گھر بیٹھنا جائیں مایوس ہو کر لیکن اللہ سے امید بانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت خوب بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے قنات کو بیان فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی اچھا میانہ روی زیرنم شاہ صاحب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ محترم علامہ صاحب نے قنات کے حوالے سے بڑی جامت گفتگو فرمائے قنات سے قنات کا مفہوم میاں روی کے مقابلے میں میانہ روی کا مفہوم بڑا وسیح ہے اور یہ آپ علیہ و اصحابی نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ عبادات کی بھی میاں روی ہے اور رس کی فراوانی میں بھی میاں روی ہے اور رس کی تنگ دستی میں بھی میاں روی ہے عبادات میں میاں روی یہ ہے کہ انسان اعتدال کی راہ پر چلتے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے بہت زیادہ یعنی شب و روز اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے گا تو اس کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی خطر میں پڑ جائے گی اور اسی کے متعلق آپ علیہ السلام صحابی رسول سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہیں تھکتا یعنی تم جتنی عبادت کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں ثوابتہ فرماتا جائے گا وہ تھکتا نہیں ہے تم تھک جاؤ گے تم عبادت کر کے تھک جاؤ گے تو فرمایا کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے اعتدال کی رہا اپناو تو اس میں میاں رویہ ہے کہ انسان اتنی عبادت کرے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے فرص فرمائی ہے اور دوسرا یعنی اتنی کہ اس کی جسمانی صحت کو کوئی اس سے تکلیف نہ ہو پھر فرمایا کہ رزق فراوانی میں میاں رویہ ہے کہ انسان نہ فضول خرشی کے راپناھے نہ اسراف کرے چاہے وہ اپنی جان پر اس کو خرش کرنا ہو یا کسی پر خرش کرنا ہو یعنی اگر اپنی جان پر بھی اس نے خرش کرنا ہے تو فضول خرشی نہ کرے اسراف نہ کرے اور بیجا اپنے مال کو نہ اڑائے ایسا نہ ہو کہ آج وہ مال اڑا رہے کبل وہ مکروز ہو جائے اور کل پائی پائی کا محتاج ہو جائے تو پھر یہی مال آج جو اس نے اڑایا ہے یہ دوسروں کے سامنے وہ دست سوال دراز کرے گا تو فرمائے کہ اس میں بھی یعنی میان روی کا مظاہرہ کیا جائے پھر اگر کسی پر خرش کرنا ہے تو اس میں بھی انسان میان روی کرے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے جتنی اس کے مال میں زکاة ادا فرمائی ہے زکاة اس پر لازم فرمائی ہے اس کو وہ ادا کرے اور پھر اپنے مال کے مطابق اپنے لیے اپنی ضروریات کے لیے اپنے بی بچوں کے لیے یعنی ایک وافر مقدار میں وہ مال رکھے اس کے بعد جو اکسرا چیزیں ہیں جو اکسرا اس کے پاس مال ہے وہ اللہ رب العالمین کے لامے خرش کرے اور نہ زیادہ یعنی ایک بخل سے کام لے اقتراح سے کام لے اسی کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے متقین کا اپنے محبوبین کا عباد الرحمان کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان کے پیارے بندے کون ہیں فرمایا کہ وہ لوگ جب اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں یعنی یہ خرش کرنا نیک عمل ہے لیکن اس میں بھی فضول خرشی کا منہ فرمایا گیا کہ حد سے بڑھ کر نہ خرش کرو جب وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو لم یسرفو وہ اسراف نہیں کرتے فضول خرشی نہیں کرتے لیتے ہیں کنجوسی سے کام لیتے ہیں یعنی اس کی درمیانی جو کیفیت ہے فرمایا کہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ میانہ روی ہے سرمجھے یہاں پہ ایک سوال کرنا ہے وہ یہ کہ ابھی ہم نے میانہ روی کی بات کی دنیا کی ہر چیز میں جب ہم کسی کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ زکاة اتنی جو ہے وہ decided ہے اتنی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنا چاہیں سرمجھے یہاں پہ یہ کلیئر کیجئے گا کہ اگر ایک انسان ہے مثال کے طور پر اس کے پاس دو روپے ایک روپے اس نے اپنے گھر کا کرایا دینا ہے اور ایک روپے اس نے بجلی کا کرایا دینا ہے اب اس کو پتا ہے کہ میں مدد کسی کی نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا وہ اس چیز کو نہ کرایا دے نہ اپنی ضروریات پوری کرے اور وہ مدد کرتا رہے مدد میں بھی کوئی میانہ روی ہوتی ہے کیا نہیں مدد اس پر لازم ہے جس کے پاس مال کی اللہ رب العالمین نے فراوانی عطا فرمائی ہے اپنے اخراجات سے حوائجہ اصلیہ سے ہٹ کر کے زائد ہو اس کو جو صاحب احسیت ہے اس پر لازم ہے ورنہ سب سے پہلے انسان پر اپنا نان نفقہ ورہا اپنے گھر والوں کا نان نفقہ سکنا ہے پھر اس کے بعد اگر اس کی احسیت ہے مال اس کے پاس زائد ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے جو اس کو احسیت عطا فرمائی ہے وہ جس کی اگر مدد کر سکتا تو کرے یعنی اپنے گھر والوں کی مدد نہ کرے گھر والوں کو نہ دیکھے اور دوسروں کی مدد کرے ایسا کچھ بھی نہیں سکھاتا ہمیں اسلام تاہر عباسی صاحب یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے ابھی دونوں نے میانہ روی اور کنات کو بہت اچھا ڈیفائن کیا کیا وجہ ہے کہ آج کا ہمارا یوت ہمارا نوجوان اس کو کنات اور یہ میانہ روی دکیان اسی باتیں لگتی ہیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ہم کیا لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ہمارا جنریشن میں یہ آگیا ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ کنات اور میانہ روی سے دوری ہے اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے دوسروں کو دیکھنے کی بات کی بہت فزندار بات ہے میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والے کو منزل تو نظر آتی ہے لیکن اس منزل سے پہلے جو احوال آئے ہیں جو پاپڑ بیلے ہیں بلکل جو مسلے جھیلے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں جاتے بلکل چنانچہ ہمارا آج کا ایک ناجوان بڑی ستہی نظر رکھتا ہے وہ اہل مغرب کی ترقییاں تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ اناثر ہیں انہوں نے کیا کچھ دیکھا کیا کچھ جھیلا اور کیا کچھ بیلا بلکل وہ اس کے سامنے نہیں ہیں چنانچہ اس ستہی نظر کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک ناجوان کسی چلتی اچھی گاڑی کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے کسی اونچے بنگلے کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی دنیا اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے ایک محنت ہے مشقت ہے اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے اس کے پیچھے بہت سے ایسے اناثر ہیں جو اس شخص کو آگے لے کر گئے ہیں اب ان اناثر کی طرف توجہ لے جانا اور اس کی طرف توجہ مبزول کرانا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی اور پچھلوں کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کی ایسے ذہنی ارتقاء کی طرف توجہ دیں کہ وہ منزل بھی دکھائیں کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے اور اس منزل تک جانے والے جو سٹیپس ہیں ان سے بھی اس کو متعارف کریں بہت خوبصورت بات کی آپ نے شاہ صاحب اب انہوں نے اتنی اچھی بات کی اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری تربیت ہے جو ہماری گائیڈینس ہے اس میں کہیں کمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہمارا معلم ہے ہمارے معلم کے علماء کے بیچ میں ہمارا کوئی گیپ ہے گیپ تو تب پیدا ہوگا جب ہم نے یہ تعلق قائم کیا ہوتا ہمارے پولیشن یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی علوم کی ہم اس کی تحصیل کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بچپن سے لے کے ہم دیکھیں تو اولے والے لے اور کتنی زیادہ فیصے منتلی فیصے پھر سالہ نا اور پھر ماہنا ہفتہ وار ہم ان کی جا کے کر کر دی جانچتے ہیں کہ کیا بچہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے برعکس دینی تعلیم جو دنیا میں بھی انسان کو سمارتی ہے آخرت میں بھی انسان کو سمارتی ہے اور دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کا ایک ایک علامت ہے نشانی ہے آخرت میں بھی یہ کامیاب تو اس کے لئے ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے یعنی ہم نے بچے کو اگر یہ کنات ہے میانہ روی ہے دیگر اخلاقی جو ہماری اقدار ہے تو اس کی طرف ہم نے بچے کو اس راستے پر چلایا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میں اگر اللہ مجھے تھوڑا رسکتہ فرما رہا ہے تو میں اس پر ناشکری نہیں کروں گا کیونکہ رسک کا معاملہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ جتنا دے اس نے میرے حق میں جتنا بہتر سمجھا اتنا دیا ہے اب میں اس کے عمل پر اتراز کر کے اس کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے عمل پر اتراز کر سکتا کوئی شکوا کروں شکایت کروں تو ہم نے یہ ساری چیزیں اگر اپنی اولاد کو بتائی ہوتی اور علماء سے ان کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے تھا قرآن و سنت سے تعلق ہونا چاہیے تھا اگر وہ ہم نے قائم کیا ہوتا بچپن سے تو پھر بچپن میں جو چیز ہم اپنے بچوں کو لگائیں گے وہ بڑا پر تک رہے گی صحیح آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کیوں نہیں ہوں وہ محنت آپ کو دکھائی نہیں دیتی اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کناتھ نہیں کریں گے اور ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ جی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے اس انسان کے پاس تو یہ تو حسد آئیتنگ خود پر خود ڈیویلپ ہو جائے گا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان ہے یہ تو بڑا سکسیسفول ہے جب آپ اس کی محنت نہیں دیکھیں گے تو آئیتنگ پر کناتھ تو نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ حسد بھی آ جائے گا تو سر یہ کسی طرح آپ دیکھنے کنیکٹڈ ہے حسد کا فیل ہونا آپ کو جی بلکل کناتھ جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ کناتھ اور شکر گزاری جس کو ہم عام محاورے میں کناتھ کی ڈیفنیشن بیان کرتے ہوئے میں نے ارز کیا تھا تو بہالفاظ دیگر شکر گزاری شکر گزاری کے جب فقدان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اگلا سٹیپ ناشکری کا اگلا سٹیپ حسد ہے کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے اور جب حسد میں آتے ہیں تو ایک تفصیلی بات ہے لیکن میں سرسری بتاتا چلوں کہ حسد دو قسم کا ہوتا ہے ایک حسد وہ ہے جو شریعت میں پسندیدہ ہے جس کو غبتہ کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ میرے بھائی کے پاس جو چیز ہے اس میں بھی برکت نصیب فرمائے اور مجھے بھی یہ نصیب فرمائے اور ایک ہے حسد حسد یہ ہے کہ میرے پاس آئے نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے اس کے پاس سے چلی جائے چنانچہ حسد جب پیدا ہوتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر اور معاشرے کی بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں جھوٹ غور سے دیکھئے حسد کی بنیاد پر آتا ہے غیبت چغلی بلکل بہتان الزام تراشی اور یہاں تک کہ یہی حسد اپنی آخری منزل وہ قتل تک لے جاتا ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا فتن ہے اللہ اکبر بہت خوبصورت بات شاہ صاحب نے کی ہے زیغم شاہ صاحب اسی بات کو تھوڑا زاگے جیسے اب یہ افغر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری روح کا تذکیہ یہ کیسے ممکن ہے یہ بھی تو نہیں ہو رہا نا آج اس پہ نظر ہی نہیں ہے ہماری کے ہاں یہ بھی کوئی میٹر ہے اس کو بھی کرنا چاہیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر ظاہرن اگر عمل کیا جا تو اس کا اثر باطنن ہوگا ہماری روح خود بخود اس کا اثر قبول کرے گی یعنی اگر دینی تعلیمات کو کنات ہے میان روی ہے دیگر معاملات ہیں تو ان کو اگر ہم ظاہری طور پر اپنائیں گے تو اس کا یعنی لا محالہ اثر ہماری باطنی زندگی پر ہماری باطن پر ہماری روح پر اس کا اثر ہوگا جب ہم اس کو ظاہر سے ہی اتار کر پھیکیں گے دور کر دیں گے تو پھر ہماری روح کا اس سے کیسے تعلق قائم ہوگا تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ظاہرن اس کو شریعت کو فالو کریں اور پھر اس کے مطابق یعنی یہ قرآن مقدس میں بھی بارہا اس چیز کو بیان فرمایا گیا کہ یعنی اللہ رب العالمین کے حکمات کو حضور علیہ السلام کے پیروی کو کوئی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا تو باطن خود بخود سمر جائے گا تو ظاہر پہلے سوالنا یہ لازم ہے صحیح میں یہاں پر ایک چیز چھوٹی تھی شیئر کرنا چاہوں گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کھانے کا وضو کیا ہوتا نماز کا وضو تو ہے کھانے کا وضو کیا تو میرے آقا نے تعلیم ارشاد فرمائی اب غور سے سنیے حضور نے فرمایا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھولیا کرو یعنی ایک کلائیوں تک اس کے بعد کلی کیا کرو اور اس کے بعد اپنے موں کا اگلا حصہ تین مرتبہ دھولیا کرو اور اب ہاتھ کسی کپڑے یا چیز سے پہنچے بغیر بیٹھ جاؤ اور کھانا کھانے لگ جاؤ آج میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہم آپریشن تھیٹرز میں جاتے ہیں جب آپریشن کرنے والے داکٹرز سرچنز جاتے ہیں تو پہلے یہ اچھے سے اپنا ہاتھ بہت اچھے سے دھوتے ہیں پھر کوئی اور شخص پھر یہ اپنا ہاتھ دھونے کے بعد کبھی کسی چیز سے پہنچتے نہیں ہیں کنٹیمنیٹ رہ جائیں گے کب ان کے ہاتھ تو یہ کیا کرتے ہیں کوئی دوسرا ہاتھ جس کے پہلے سے ہاتھ دھولے بھی ہوتے ہیں وہ پھر ان کو گلفز پین آتے ہیں اور پھر یہ جا کر کے اپنے آپریشنز کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کتنا اچھا بھیان فرمایا کہ تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہاتھ سے جراسیم آئیں گے ہاتھ دھول گئے موہ سے جراسیم آئیں گے موہ دھول گیا موہ کا اگلا حصہ دھولیا جراسیم کا داخلے کا دروازہ بند اب تم ہاتھ پہنچے بغیر بیٹھ جاؤ اور اس سے کھانا شروع کرو تمہارے رزق میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی کتنی پیاری بات ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھائی اور یہی بات ہمارے علامہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات جنہیں ہم سنت کہتے ہیں بدقسمتی سے آج ہمیں سنت اور عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے شاہ صاحب ذرا اس بات کو مزید آگے فوروٹ کیجئے گا کہ جس طرح آج ہم نے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دیا پھر اب ہم کنات اور میانہ روی کی بات کریں تو یہ بات کرتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک کے آنے والے میں پورے وسوخ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دن کا مسئلہ ہو یا رات کا غمی کا ہو یا خوشی کا ہر مسئلے کا علاج شریعت سے جوڑ دیا ہے سبانہ اللہ چنانچہ جیسے کہ ہماری بات پہلے چل رہی تھی تذکیہ نفس کے حوالے سے اور اسی کی زیل میں قنات کے حوالے سے جو بات آئی ہے تو تذکیہ نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بنیادی مرکز ہوا کرتا تھا اور باقاعدہ طور پر تذکیہ نفس کے مسجد نبوی میں حلق علماء فرماتے ہیں کہ قائم ہوا کرتا تھا جہاں جہاد کے حلقے قائم ہو رہے ہیں تعلیم و تعلم کے قائم ہو رہے ہیں ذکر اذکار کے ہو رہے ہیں وہاں اصلاح ذات یعنی تذکیہ نفس ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے اوپر محنت یہ باقاعدہ دین کا ایک حصہ ہے ایک جنریشن گیپ ایک ہوتا ہے اور ایک عوام کا اپنے علماء سے گیپ صاحب علم حضرات سے گیپ اچھا اس میں اب یہ نہیں کہتا تھا ہم سے مسجد کے امام سے گیپ میں ہیں ہم یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی گیپ میں ہیں تو یہ صاحب علم حضرات سے جو ہمارا ایک فاصلہ ہے یہ ہمارے لئے نفع بخش ہے یا نقصان دے یہ تو بات بالکل واضح ہے اور یہ نفع بخش ہے یا نقصان بخش میرے خیال سے اس کے بجائے ہم اس موضوع پر آئیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں نفع یا نقصان نہیں اور جی جی اب تو اس میں نفع والی کوئی بات نظر نہیں آتی اتنے فاصلے آ چکے ہیں اور اب محل نظر یہ بات ہے یعنی فکر کا موقع یہ ہے فکر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کس طرح واپس اس فاصلے کو تیہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں سے یا اپنے اسلاف سے یا ان کی بابرکت زندگی سے کس طرح جڑ پائیں چنانچہ ہو یہ رہا ہے کہ روزانہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر حقیقی ہیں ان کی یعنی حیات مبارکہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے فاصلہ تیہ کرتے جا رہے ہیں بلکہ فاصلے کو یعنی مزید بڑھاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے قیامت کا قرب ہوتا جا رہے ہیں چنانچہ خیر القرون سے دوری اور شر القرون سے قربت خیر کے زمانے سے روز بروز دوری اور شر کے زمانے سے لمحہ بلمحہ ہم لحظہ بلحظہ قریب ہوتے جا رہے ہیں نتائج اس کے سامنے اس کے حوالے سے قیامت خیز ہیں چنانچہ اب اس بات کو باقاعدہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں کی طرز زندگی کے اندر کامیابی کو تلاش کریں اور اپنے اسلاف کی معاملات کو یاد کریں اور اس کا مطالعہ کریں یہاں پر میں ایک سوال آپ سے زمنہ نیار کروں گا کہ آج ہمیں نوجوان صاحب علم ازاد کے قریب جاتا ہوا نظر نہیں آتا جب پوچھو یار تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ہمیں جدید دور کی بات نہیں بتاتے جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب سب سے موڈرن ہے سب سے جدید ہے اس کے اندر تو قیامت تک کے لئے اس کے اندر سب کچھ ہے تو پھر ہمارا نوجوان ہم سے دور برگچتا کیوں ہے علماء سے سب میں اس موضوع پر یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی شریعت کو یہ مہر حاصل نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بطور کمال حاصل ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا زمانہ جتنی جدت اختیار کرتا جائے گا شریعت کے اندر اس کا حل ضرور بزرور تلاش کیا جائے گا اور علماء اکرام کے حوالے سے جہاں تک آپ بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس موضوع پر آ رہے ہیں تو علماء اکرام تو جدید مسائل کے اوپر باقاعدہ یعنی روز بر روز اپنی تحقیقات کرتے چلے جا رہے ہیں ہاں اب ایک نوجوان یا ایک عمومی معاشرے کے اندر اور یہ مسئلہ یعنی علماء سے دوری کا یہ خالی ایک نوجوان کا نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ بڑا جوان مرد اور عورت ہر انسان اس مسئلے سے دوچار ہے علماء اکرام سے دوری تو یہ ان کے اندر ایک بے طلبی کی کیفیت ہے اور وہی بات میں اپنے موضوع پر آتا ہوں قناعت اور میانہ روی وہ جدت کے اندر اتنے یعنی افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا ہمیں صرف اپنی وہ منزل چاہیے جو ہم نے مغرب کے میخانوں کے اندر دیکھی یعنی سر آپ جو میانہ روی کے بات کر رہے ہیں کہ ہم دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلیں اگر ہم ان دونوں چیزوں میں بھی میانہ روی کریں گے تو پھر شاید یہ نہیں ہوگا کہ ہم علماء اکرام سے دور ہو جائیں لوگ اکثر سر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بولا پڑتا ہے ینگ جنریشن کے لیے کہ دین کی طرف کوئی رجحان نہیں ہوتا خدا نہ خاصتہ زندگی میں کوئی دھوکہ ملتا ہے تو وہ ایک دم سے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا کو بھول جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے لازمی شاید صاحب آپ اس بارے میں بجر شاید فرمائے قرآن مقدس میں یعنی مسلمان کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کفار کا یہ طریقہ بیان فرمائے کہ جب انہیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو وعدہ مسل انسانوں درم دعان علی جنبی او قائد او قائمہ کہ اس وقت وہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں وارتحال ہماری یہ مسئبت ہماری یہ کیفیت ہم سے ٹال دے اور جب یہ کیفیت ان سے ختم کی جاتی ہے تو وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کبھی اللہ سے دعا بھی مانگی تھی اللہ سے کبھی اپنا سلسلہ اس طرح کا قائم بھی کیا تھا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر اسے خوشحالی آتی ہے رسک فراوانی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بارتحال یہ تہی نعمتیں ہیں تو نے عطا فرمائی میری کوئی احسیت نہیں تھی اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اسے آزمائشیں آئیں مسئبتیں ہیں تو جیسے کنات کا معاملہ ہے تو اس پر صبر و شکر کر کے اللہ کی مرضی پر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور پھر وہی معاملہ کے یعنی اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دے کہ مولا جو تُو نے فیصلہ کیا وہ مجھے قبول ہے جو تیرا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے مطلب اس بات کا وہ اکاس ہو جائے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھنو پاما ہوں میں سکھنو چلے پاما ہوں کہ اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں بھی اسی دکھ میں راضی ہوں سکھ کو ڈالتا ہوں میں چلے میں تو بہرحال بڑی خوبصورت بات ارشاہت فرمائیں میں چاہوں گا اس بات کو ہم اور تھوڑا دا کلیئر کرنے شاہت آپ آپ یہ درست بارے میں بیان فرمائیں مجھے جب میں دیکھتا ہوں تاریخ کی طرف جابر ابن حیان مجھے جدید سائنٹس نظر آتے ہیں مجھے بو علی سینہ نظر آتے ہیں مجھے خارزمی نظر آتے ہیں مجھے فارابی نظر آتے ہیں مجھے بڑے بڑے مسلمان سائنس دان نظر آتے ہیں جو انہی قرآن کے علوم میں سے نا جانے کیا کیا بحر زخائر نکال کر کے لے آتے ہیں لیکن آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں بو علی سینہ کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں لیکن مجھے آج کے میرے مذہبی رہنماؤں میں اس قسم کی بصیرت جسے جدید بصیرت کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی شاہ صاحب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے لیکن میرا خیال ہے میں خود ہی ایک چیز آج کر دوں کہ اس کانسپٹ کو ہمارے نوجوانوں کو ختم کرنا پڑے گا جو اب ان کا جواب آئے گا کہ ہمارا علماء ہمارے علماء آج یہ جاریں جدت کی طرف فرمائیے دیکھئے میں اس موضوع پر بڑی خوبصورت سی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں اس حدیث کا اس موضوع سے ربط جوڑنا چاہوں گا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا طبقہ دین سے بالخصوص اس نظریے کے تحت دور ہے کہ اس کی ایک سوچ ہے وہ کیا ہے دین اس چیز کا نام ہے کہ مسجد کے ہو جاؤ مدرسے کے ہو جاؤ اس کو عربی میں رہبانیت کہا جاتا ہے اردو میں بھی اس کو رہبانیت کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے معاشرے کو یہ سبق دینا ہوگا ہمارے نوجوان دل کے اندر اچھی طرح یہ بات موجزن اور راسق کرنی ہوگی کہ اسلام علماء دین قرآن یہ کسی مسجد کے دائرے کی حد تک محدود نہیں ہیں سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ تصفیہ کرنا ہوگا اسلام کے اندر جیسے اللہ فرماتے ہیں ادھلو فی سلمی کافہ پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اب پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ تاجر کو بھی کہا جا رہا ہے سنات والے کو بھی فیٹری آنرز کو بھی کہا جا رہا ہے سائنٹسٹ کو بھی کہا جا رہا ہے اسلام ایک محدود دائرے کا رہبانیت کا نام نہیں ہے آج بنیادی طور پر بے طلبی اور دین سے دوری علماء سے دوری کی وجہ علماء کا جدید تحقیق یافتہ نہ ہونا نہیں ہے بلکہ میں اس کو اس سندھ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ آج دین سے بے طلبی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہندوستان نے یا اہل مغرب نے یہ سوچ دی ہے کہ مسلمان اور دین رہبانیت کا نام ہے شاہ صاحب دیکھیں ان کی بات سے میں ایک چیز یہ ہوا کہ جو بے طلبی ہے یعنی ہم اپنی طلب لے کر ہی نہیں جا رہے تو پھر علماء بیچارہ کہہ دیں نا راہ دکھنا ہے راہ راہ منزل ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں علماء صاحب نے بہت بڑی خوصوت بات فرمائی یعنی ایک عام انسان کی طرف سے عام مسلمان کی طرف سے اس کو یہ دین کو یہ سمجھ لیا کہ دین صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے اس کے علاوہ اس نے دین کا جو وسی مفہوم ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے دین تو ہر معاملے میں ہم کہیں بھی جائیں تو دین ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا بلکہ دینی تعلیمات ہمیں کئی بازار جا رہے ہیں خوصوت کر رہے ہیں تو وہاں میں دینی تعلیمات وہاں ایک مسلمان کی احسیت چھم نے جانا ہے اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کا عقص ہماری شخصیت میں نظر آئے کہیں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو یعنی ہمارا اسلام سے تعلق صرف مسجد اور مدرسہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ مسلمان اگر ہے تو چوبیس گھنٹے مسلمان ہیں اور اپنے سارے معاملات میں مسلمان ہیں تو صرف نماز صرف روزہ یا صرف ایک پوری عمر کا ایک حج یا یہ زکاة دین خلی عبادات کا نام نہیں ہے معاملات ہے عبادات سے زیادہ معاملات پر اللہ رب العالمین نے تعقید فرمائی سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے بعد آپ نے ارشاد فرمائی اب ہمیں قلبی اور روحانی سکون چاہیے ذہنی سکون چاہیے یہ میانہ روی ہمیں دے گی بہت مختصر وقت ہے بہت مختصر وقت دونوں آپ نے بتانے ہیں میانہ روی اور کنات دونوں میں اور اسلام کی ہر تعلیم میں ہر اسلام کے حکم میں اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے اور جبکہ آج جو بے سکونی کیفیت ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن مقدس میں واضح طور پر اس چیز کا اعلان فرمایا گیا کہ وہ من آردان ذکری کہ جو میرے ذکر سے عراض کرے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری تعلیمات سے میرے حکمات سے عراض کرے گا فَإِنَّا لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَا تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے آج ہماری معیشت تنگ ہے غربت ہے مفلسی ہے مہنگائی ہے یعنی مسائل کا ایک لا محدود سلسلہ ہے تو مین وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت سے دوری قرآن نے واضح طور پر اس کا اعلان فرما دیا اور اگر قرآن کریم کی اتباع کی جائے گی پیروی کی جائے گی تو اس پر قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ اگر بستی والے سارے لوگ آمنوا ایمان لائیں و تقویٰ اختیار کریں تو اللہ فتحنا علیہم برکات من السماع ورد کہ آسمانوں سے زمینوں سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ آپ بے سکونی کیفیت سے نکلنے کا سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بے سکونی کیس طرح ختم ہو ٹینشن ہے پریشانیاں ہیں چھوڑتی نہیں ہیں تو قرآن پڑھیں قرآن علاج فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین ان مشکلات سے نکلنے کا اس کے لئے راستہ بنا دے گا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ الْاَيَحْتَصِبُ اور رزق ایسے ایسے راستو سے اس کو دے گا بس الحمدللہ رب العالمین میں انتہائی مشکور ہوں ان دونوں نوجوان علمہ بلکل نوجوان ہیں اور الحمدللہ اماری اتنی اچھی رین نمائی کی سلیوٹ دیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دیتا فرمئے میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں